اسلام علیکم ایرمان کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے آج یہاں پر زبادرس قسم کی اسنوں ہو رہی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی یہ خوبصورت سا نظارہ دکھاؤ ویسا یہ نظارہ صرف دیکھنے ہی اچھا لگتا ہے جب اس کو صاف کرنا پڑتا ہے تو کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر اوریڈی کافی تہ لگی رہی ہے برف کی پہلے بھی بیچ میں کئی طوفان آئے ہیں سٹرومز کے اور کافی موٹی تہ جمیر ہے اور درہ بھی آلماس کور ہوئے ہیں برف سے اور دور دور تک دیکھنے میں ایسا لگتا ہے پورا وائٹ وائٹ سا ہوا ہے سمجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے برف کا ریکستان پورا وائٹ وائٹ کور ہوئے ہیں اور آلماس ایسا لگتا ہے کہ گھر جو ہیں بس آلماس اس میں اسنوں کے اندر دبنے والے ہیں آج ویسے اتنی زیادہ تھڑ نہیں ہے بیچ میں تمپریچر جو ہے مائنس تھارٹی سے بھی اوپر چلا گیا تھا وینچیل کے ساتھ اور لیکن شکر ہے آج اتنا زیادہ تمپریچر نہیں ہے اور یہاں پر آج کچھرے کا دین تھا اس لئے یہ سب کے گاربیش بہا رکھے ہیں تیوزڈے والے دن یہاں پر کچھرے والا آتا ہے اور سب کچھرہ بہا رکھتے ہیں اور پھر وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی تھن کی وجہ سے بھی ارتھکویک آتے ہیں اور بعض جگہوں پر محسوس بھی کرے جاتے ہیں کینیڈا میں جب زیادہ مائنس میں چلا جاتا ہے جب تمپریچر اچانا سے مائنس میں چلا جاتا ہے تو زمین جو رکھتے ہیں ہوتی ہیں زمین کی وہ کڑکڑ آنے لگتی ہے تو پھر اس میں سے ایک آواز بھی آتی ہے اس کے بعد اور بعض جگہوں پر محسوس بھی کرے جاتے ہیں وہ ارتھکوے یا زلزلہ آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ جی زن ترکی میں زلزل آیا تھا تو اس دن مجھے یہاں پر صبح سبت چھے وزے کے قریب مجھے لگا تھا کہ بیٹھ ہلتا وہاں محسوس ہوا تھا تو مجھے لگا کہ میرا وہیم ہے بلکہ میں سوچتی شاید یہاں پر بھی زلزلہ آیا ہو تو پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ کینیڈا اور امریکہ کے جو تھوڑے بہت حصے ہیں جو کینیڈا کے سارمیلے میں وہاں پر بھی زلزلہ آیا ہے 3.8 اتنا زیادہ سٹرونگ ارتھ کو ایک نہیں تھا 3.8 تھا زلزلہ کی شدت تو میرا خیال ہے کہ وہ میرا خیال نہیں تھا وہ زلزلہ ہی آیا تھا جو مجھے محسوس ہوا تھا تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اور ترکی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر جگہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ اور یہاں پر جو سرزیوں میں جو زلزلہ آتا ہے اس کو فروسٹ کویک کہتے ہیں کیونکہ وہ فروسٹ کویک کی وجہ سے ہی آتا ہے مائنس جب اچانک چلا جائے تیمپریٹر تو اس کی وجہ سے وہ زلزلہ آتا ہے یا کویک ہوتا ہے اور یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے دور دور تک پورا سفید دھونسی چھائی بھی ہے اور ایسے محسوس میں گاڑیوں کی سلپ ہونے کبھی فترہ زیادہ ہوتا ہے پھر یہاں پر جیسے ہی ونٹر شروع ہوتی ہے لوگ جو ہیں اپنے گاڑیوں کے ٹائلز چینج کروا لیتے ہیں ونٹر ٹائلز لگوا لیتے ہیں لیکن بعض زفاؤ اس کے بعد وجہ بھی بہت زیادہ سلپ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا گاڑیاں سلپ ہوتی ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورے روڈ جو ہیں کبر ہوا ہے اس طرح سے اور ابھی یہ اس طرح شروع ہوئی ہے لیکن ہے جو حکومت کی گاڑیاں آتی ہیں پھر وہ صفائی کر کے بھی جاتی ہیں اور نمک بھی چھڑکتی بھی جاتی ہیں اچھا یہاں پر جو گاڑیاں آتی بھی ہیں اور بھر کے لے کے بھی جاتی ہیں سنو کو دوسری جگہوں پر پہنچھا دی ہیں لیکن اس کی پاوجود بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہاں پر کتنے دھیر لگے ہیں سنو کے اور اگر یہ جو ٹرک ہیں اٹھانے والی نہ لے کے جائیں تو پتہ نہیں یہ پہاڑ کہاں تک پہنچ جائے اور ابھی اسکول کی چھٹی ہونے کر ٹائم ہے تو اسکول کی جو بسے ہیں وہ آنے کر ٹائم ہے تو یہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں اپنے بچوں کے انتظار میں کہ وہ گاڑی آئے اور وہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں یہ جو سامنے سٹراب بنا ہوتا ہے یہاں پر یہ آ کر جو اسکول کی جو بسے ہیں وہ روٹی ہیں اور پھر بچے اترتے ہیں اور ماں لے جاتی ہیں اپنی یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا کہ جو گھر کے پاس اسکول ہے آپ وہی پہ اپنے بچوں کو ڈال دیں لیکن یہاں پہ زون کے حساب سے بچوں کو اسکول میں ڈالا جاتا ہے تو اگر آپ کے گھر کے قریب بھی اسکول ہے تو آپ اس میں اپنے بچوں کو نہیں ڈال سکتے آپ کو زون کے حساب سے ہی ہے اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہوتا ہے تو وہ دور ہوتے ہیں اکثر تو برسے جاتے ہیں یا اسکول کی برس ہوتی ہے اس میں لے کر آتے ہیں بچوں کو لے کر آتے جاتے ہیں اور مجھے یہاں پر کتا بھی نظر آیا ہے ووک کرتے ہوئے کتوں کو جو ہے تھنڈا موثبت پسند ہوتا ہے اور یہ بڑے شوک سے اسنوں میں چلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو یہاں پر چاہے سٹروم آیا ہے یا جتنے بھی اسنوں میں چلتی رہتی ہے رکھتی نہیں ہے اور یہ بس اسٹاپ ہے اس کے لئے کے بھی ساری پرف جمع ہو گئی ہے سردیوں میں بس اس لئے ہی ووک کرنے کا دل نہیں چاہتا کیونکہ آپ کو کافی ساری چیزیں پہننے پڑتی ہیں لیئرز میں اور پھر ڈبل ڈبل سوکس اور پھر پوڈز اس لئے بھی جنہیں چاہتا بہار نکلنے کا اور یہ بینچ بھی پوری کور ہو گئی ہے اسنوں سے اور یہ ووکنگ ٹریل ہے جہاں پر میں اکثر جاتی ہوں ووک کرنے تو یہ تھی یہاں کی یہ تی وی اسنوں میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا دوں فریش کے تی وی اسنوں کو اور اب میں آپ نے اجازت چاہتی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا اور اپنا چاہنے والوں کا یہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ